مامو مامو کے لیے تعلیہ ہو جائیں پہلے تو مامو تو بہت چھپے رستم نکلے ارے مامو ایک بات تو بتائیے گا یہ عاصفہ یہ عاصفہ کون ہے اور دوسری خالدہ ارے مامو آپ تو بڑے وہ دل پھینکتے جوانی میں بھئی دو دو یک نشد دو دو بھئی آپ نے پانچ سال دو دو رکھی ہوئی تھی بھئی اور ساتھ میں گھر والوں کو بی بی رکھ کے خرچہ بھی نہیں دیتے تھے مامو آپ تو بڑے ہی چلاک اپنی باتیں چھپاتے ہو اور اپنے بہنوئی کی باتیں نکال نکال کے لے کی آتے ہو مانا ان میں بھی خوابیاں ہوں گی جوانی میں لیکن وہ اب تو صدر گئے ہیں لیکن آپ تو ابھی پھر نہیں صدرے ہیں مامو آپ کے بھی تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں چلو مانا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے لیکن بڑے بھی ہو رہے ہیں اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں آپ بھی اچھے خاصی عمر کو ہو رہے ہیں کچھ سمجھ داری کی باتیں کیا کریں مامو کیا کرتے ہو مامو اپنے دوسروں کے کپڑے گندے دھونے لگے تھے اپنے بھی ساتھ دھونے پر کہتے ہیں یہ مامو یقین کرو آپ کو میں نے وہ پایا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے کپڑے تو اتارتا ہی اتارتا ہے اپنے گندے کپڑے بھی اتار دیتا ہے بھائی دنیا گول ہے اگر آپ دوسروں پر باتیں کریں گے خاندان والوں پر تو کیا وہ آپ کو چھوڑیں گے ہاں اپنے بات سے ایک پوئنٹ آپ نے صحیح روڑا ہوا ہے جی آپ نے اپنی ربینہ بہن کو اپنے کابو میں کیا ہوا ہے بھائی وہ آپ کی بات سنتی ہے جیسے ہی آپ خود جو مرضی بول دے بھانجو کو بہن کو بہنوئی کو لیکن جب آپ کو کچھ کہا جائے تو فورا آپ اپنی بہن کو فون کھڑکا دیتے ہیں اور پھر بہن یہ بات تو عجیب ہی ہوگی بہن نے بھی چینل کھول لیا بھائی اور بہن بھی اپنے دکھنے لے گیا آ جاتی ہے وہاں پر حالانکہ کم وہ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز کیسے ہیں دوستو امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ایسے ہی خوش باش رکھیں اور آپ لوگ کو دھیر و خوشیاں اتا فرمائے اور زندگی ہر میدان میں سب کو کامیابی اتا فرمائے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابی اتا فرمائے یہ میری دعا ہے آپ سب کے لئے تو خیر ہم آج بات کریں گے یہاں پر مامو کے بارے میں میں کہتی تھی نا کہ ستارہ بہت اچھی ہے وہ اس خاندان میں پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے وہ ان سے بالکل ہی لگ تھا لگ ہے یقین کریں اس کے پر کتنی باتیں ہوئیں کتنا کچھ ہوا اس پر گند اچھانا لیکن مجال ہے کہ وہ اپنے چینل پہ آکے اس نے کوئی غلط بات کی اور جواباً آکے اس نے کچھ کہا سلمہ جب یہ باتیں لے کے آئی تھی اس وقت اس نے کہا تھا میری بہین ایسی نہیں ہے میری بہین باتوں میں آگئی ہے اس وقت بھی اس کے یہ الفاظ تھے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ستارہ میں اور ان میں فرق کتن ہے سواری میرا ناک مد ہوا ہوئے میری آواز بھاری ہوئی ہے بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن میں بیٹھی ہوئی تھی بلانکٹ میں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں تو مامو کے اوپر کچھ اچھ ٹاپک تھے تو میرا دل کی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو مامو جی پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے مامو جی خود ساری باتیں کر لیتے ہیں جس کو چاہے مامی کا دل کرے ماما گاڑے کر لیتے ہیں چاہے وہ ستارہ ہو چاہے وہ دلبر ہو چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ ان کے ابو ہوا مطلب یہ خاندار رہ گا تھا یہ بچا ہوا تھا پہلے سلمہ لوگوں کا خاندار کا تو سارا مطلب نکل کے سامنے آ گیا نا اب یہ خاندار بچا ہوا تھا مامو نے سوچا ہے ویوز نہیں آ رہے جی میں ہینے میں ایک بار شوشہ چھوڑ دوں کوئی بات نہیں کوئی چالیس پچاس کے آ جائیں گے کچھ بان جائے گا حالانکہ مامو اگر آپ بندے کا پتر بن کے اچھے طریقے سے ویڈیوز ڈالیں اپنی فیملی کی اچھے اچھی باتیں کریں تو یقین کریں آپ کے ویوز جو ہیں وہ پکے آنے والے ہوں گے اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ جو آئیں گے اور ہٹ جائیں گے آئیں گے اور ہٹ جائیں گے بہت ہی عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہے خیر آج میں نے دلبر کی تو خلقل دیکھی تھی جس میں دلبر نے ساری باتیں بتائی آج میں نے بابر کو پہلی دفعہ بولتے ہوئے دیکھا اپنے مامو کے خلاف مطلب وہ پتہ نہیں اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ دکھی ہے دیکھیں جی ہر فیملی کے کچھ راز ہوتے ہیں کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئے تو جب دلبر بابر لوگ جب ان کو کچھ نہیں کہتے ان کے بارے میں کوئی نیگٹیو ویڈیوز نہیں بناتے تو پھر مامو کا کیا کام بنتا ہے کہ بھئی چینل پہ آ کے ساری دنیا کے سامنے ان کے ماں باپ کا تماشا بنائیں اور لوگوں کو یہ دکھائیں کہ جی بھئی وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں حالانکہ ان کی ماں نے اپنے ساتھ ظلم خود کیا ان کی ماں کہہ رہی ہے نا کہ میں شادی کے بعد آگئی تھی رہنے کے لیے بھی اگر آپ کوئی شادی کی ضرورت نہیں تھی تو پھر ڈیورس لینے کیوں رہ رہی ہیں اس شہر کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اس کے نکاح میں کیوں ہے اگر رہ رہنے ہی کراچی میں تھا تو یہاں پر یہ ہے کہ اتنی کونسی جلدی پڑی ہوئی تھی ان کی امی کو کہ وہ فورا انہوں نے نکاح کر لیا کچھ دیر تو سبر کر لیتی مانا کہ ان کا شہر ان پر ظلم کرتا تھا جوانی میں لیکن ان کے شہر کا قصور تھا ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو انہوں نے چھوٹا اپنا بچپن ہی گوا دیا اپنے ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے خیر ہوں گے جوانی میں ان کا حزبن ایسے ہوں گے جواری بھی ہوں گے نشہ بھی کرتے ہوں گے لیکن اب تو وہ یہ سب نہیں کرتے نا اگر ایک انسان اب صدر چکا ہے تو آپ اس کی کیوں اس کا ماضی کو نکال نکال کے سامنے لارہے ہیں یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا وہ اپنے باپ کو انہیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ان کا باپ ان کو توجہ دیتا ہے کیئر دیتا ہے اور یہی چیز اولاد کو چاہیی ہوتی ہے اگر آپ بھی اس بندے سے طلاق لے کے ان کے ساتھ رہ لیں اور بھی یہ کہہ رہی تھی ان کی امی کہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے شادی کی ہے اس کے پاس واپس جاتا ہے جب میں نے تو ابھی تک ان کی ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی جس سے شادی کی تھی اس کے پاس چلی جائیں ایسا تو کبھی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا اور ہماری ماں کا میٹر اور ہے مامو ہماری ماں کو ہم سے مت لڑوائیں ان کا یہ کہنا تھا اور کبھی مامو آ جاتا ہے کہنے کے لیے بھئی تم ساجد کے مونچی ہو کبھی کچھ کبھی کچھ حالانکہ آج اپنی ہی ویڈیو میں بابرلو کی امی نے کہا تھا کہ میں ستارہ کے گھر بھی رہی ہوں میں وہاں رہ کے کام کرتی تھی میں نے دلبر کو جوب دلوائی ساجد سے کہہ کر کسی جگہ پہ مطلب ساجد اور ستارہ نے ان کو شروع سے ہی سپورٹ کیا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے تو پھر کس مو سے یہ ماما اور مامی کی بہن ربینہ ستارہ کو گندہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے یہاں آج میں نے ان کی ویڈیو دیکھی گھر اس ویڈیو کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو ملاؤں گی بابرلو کی امی کی جس میں رو رہی تھی پریشان دکھ رہی تھی سیمپتی بھی گین کر رہی تھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ندیم مامو کو اور ان کی بہن کو ربینہ کو سیمپتی گین کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے ٹھیک ہے بہت سی عورتوں کو میں نے رہتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جوواری تھے اور ان کا شہر تو ان کو مطلب انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی دیکھیں بہت سی عورتیں جو ہیں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بچے جوار ہو جائیں انہوں بچوں کو چھوڑ کے آفٹا آفٹ دوسری شادی کر لو وہ بھی لڑکے خاص طور پر جب آپ کے لڑکے ہوں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کیونکہ بیٹے نہیں سہتے بیٹی ہیں تو پھر بھی چلیں بہت برداشت کر لیتی ہیں لیکن لڑکے یہ سب چیزیں نہیں سہتے لڑکوں کو معاشرے میں بہت سی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں اور وہ نہیں برداشت کر پاتے ہیں کہ بھئی ہاں بھی ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی وہ کہہ رہی تھی نا میں سات اٹھ مہینے کے لیے غائب ہوئی تھی میں نے نکاح کیا اور پھر میں وہ واپس آگئی تھی بھی سات اٹھ مہینے کا عرصہ کیا کم عرصہ ہوتا ہے میں ان کی امی سے کہوں گی بابر لو کی کہ جس ٹائم وہ گئی تھی جب آپ کا بیٹا اس ٹائم آپ کو روک رہا تھا کہ مت جائے ضرورت ہے مجھے نیلہ چھوٹی ہے میرے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ نہ جاتی ہیں اگر آپ نے بیٹے کی بات کا مان رکھا ہوتا تو آج بیٹے کے دل میں بھی آپ کی بہت زیادہ عزت ہوگی لیکن بیٹوں کو خیر ابھی بھی وہ عزت کرتے دونوں ایسی بات نہیں ہے ہم نے تو کبھی بھی ویڈیوز میں نہیں نوٹ کیا ان کو اب بھائی بہن کو اور میلہ کو اور اس کے بھائی کو جیلیسی صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کے باس پیسہ آگئے یہ پارٹیز کرتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے جب آپ ان کے باپ سے طلاق لے چکی ہے ان کا باپ ان کے گھر میں رہتا ہے تو وہ کیسے میری باپ سنے ان کو کہہ دے کہ جی آپ ایک سائٹ پر ہو جائیں آپ الگ ہو جائیں ہم نے یہاں پر اپنی امی کو بلانا ہے آپ اس پارٹی سے چلے جائیں ایسا تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ چھوڑ کے گئی تھی ان کا باپ تو ان کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا تو یہ باتیں جو ہیں تھوڑی سی مجھے بڑی عجیب لگیں بے شک آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت دیکھیں جی ہر انسان جو ہے نا ایک بند کتاب کی مانت ہے جس کی زندگی کھول لو دکھوں سے بھری پڑی ہے چاہے وہ آپ ہو چاہے میں ہو چاہے وہ ہمارے سننے والے ہی کیوں نہ ہو تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ آکے اپنے دکھڑے رونے لگ جائیں تو الٹا ہمارا مزاق بن جاتا ہے تو یہاں پر میں نے نہیں دیکھا کہ ستارہ اپنے دکھڑے روتی ہو ستارہ نے صرف اپنے ایک ہزمین کی ایک شادی شیئر کی تھی وہ بھی کچھ ہی کچھ ہی شیئر کی تھی ابھی بھی جو اس نے ستارہ کے آسمان میں ویڈیوز ڈالی اس نے بڑی اچھی ویڈیوز ڈالی ان چیزوں کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ دل بڑھ نے ایسے کر دیا ربینہ نے ایسے کر دیا یا میرے ساتھ میری سوتن نے ایسا کر دیا یا میرے ساتھ میرے ابو نے ایسا کر دیا اس نے ایک اپنی چھوٹی سی دو تین ویڈیوز ڈالی جس میں ان چیزوں کا دعلق صرف اس کی اپنی ذات سے تھا ان کا دعلق کسی اور کی ذات سے نہیں تھا تو آپ لوگوں نے فٹا فونس ٹوپک کو پکڑا اس کو لے کے آپ لوگ اپنی ویڈیوز بیان کرنا شروع ہو گئے تو یہ چیزیں کپی کرتے ہوئے پھر کپی کر کے آپ لوگ میں برداشت بھی نہیں ہے تو خیر دلبرک مجھے بڑی اچھی لگی تھی اس کی یہ بات بابر کی بابر نے کہا کہ بھائی مامو ویوز کے لیے سب نہیں کرتا مامو کے اندر حسد اور آگ ہے وہ کسی کو بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتا اور ساتھ میں بابر نے ایک اور بات کی تھی کہ بھائی ہماری بیویوں پہ تو انہوں نے باتیں کی ہمارے ابو پہ انہوں نے باتیں کی تو یہ ہے کہ مامو کو بھی تھوڑی شرم ہیا چاہیے مامو ادھر سے بہن کو استعمال کرتا ہے ان کے بچوں کے ہی خلاف